اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اول دو مکمل کرنے کے بعد ہم حصہ سوم پڑھ رہے ہیں اور آئیے اب ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیج 204 ہیڈنگ ہے ابن ابی الحدید کے استاد کا جواب لکھا ہے اللامہ مجلسی نے بحار الانوار میں ابن ابی الحدید مشہور سنی عالم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے استاد ابو جعفر نقیب نون قافیے بے سے پوچھا مجھے تو علی علیہ السلام کی افعال سے تعجب ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 23 سال کے طولانی عرصے تک وہ دشمنوں کے شرسے کیونکہ محفوظ رہ گئے اور ان کے دشمن کسی بھی ہلا و بہانے سے علی علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے جبکہ وہ سب کے سب علی علیہ السلام کے ہاتھوں دکھ اٹھائے ہوئے تھے تو پھر اگلے پریغراف میں لکھا ہے کہ استاد نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس دوران علی علیہ السلام صبر و تعمل اور توازو اور گوشہ نشینی کی پالیسی اختیار نہ کرتے تو ان کے دشمنوں نے ضرور قتل کر دیتے لیکن اس تمام عرصے میں علیہ السلام نے اپنی سابقہ روش کو بدل کر عبادت نماز اور قرآن کی مصروفیت اختیار کر لی تھی انہوں نے شمشیر کو فراموش کر دیا تھا اور وہ مناسب موقع کی تاک میں رہنے لگے تھے علیہ السلام بھی سہراؤں کی سہر کو نکل جاتے اور کبھی پہاڑوں کے دامن میں چلے جاتے تھے انہوں نے خلفاء کی اطاعت قبول کر لی تھی چنانچہ علیہ السلام کی اس روش نے دشمنوں سے محفوظ رہنے میں مدد دی اور مخالفین نے انہیں فراموش کر دیا ہم آگئے ہیں پیج 205 پر لکھا ہے اس کے ساتھ یہ نکتہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خلفاء کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر کسی کی جررت نہیں تھی کہ وہ علیہ السلام کو قتل کرتا خلفاء کے پاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا کوئی بہانہ اور جواز بھی موجود نہ تھا اسی لیے اس تمام عرصے میں علیہ السلام محفوظ رہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مخالفین ان کو ضرور قتل کر دیتے علاوازی اللہ کی طرف سے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور مقرر شدہ وقت قدرت کی طرف سے ہر شخص کے لیے محفوظ زنجیر محفوظ زنجیر اور محکم قلعہ ہے جس میں دراریں پیدا کرنا انسانی بس سے باہر ہے چنانچہ جب تک کسی کا وقت مقررہ نہ آئے اس وقت تک وہ مر نہیں سکتا اس کے بعد میں بریکٹ میں لکھا ہے ابن ابی الحدید میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو علی علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا ابو جعفر نقیب نے کہا اولاد علی علیہ السلام میں سے ایک گروہ نے اس کی روایت کی ہے اور انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد زفر بن حزیل آئیے ہجے آپ کو کر کے بتاتیوں یہاں پر زے فے رے زے سے ہے زفر زے فے رے بن حزیل ہے زال یہ لام تو دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ ایک شخص ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد حنیفہ کے مشہور شاگرد زفر بن حزیل کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نمازی سلام سے پہلے عام گفتگو کر کے یا فیلے کثیر ادا کر کے اگر نماز سے فارغ ہونا چاہے تو ایسا کرنا جائز ہے آپ بتائیں کہ ابو حنیفہ کے اس فتوے کی بنیاد کس چیز پر ہے اور کیا ان کا مذکورہ فتوہ صحیح ہے لکھا ہے زفر نے جواب میں کہا کہ جی ہاں ایسا کرنا بالکل جائز ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر نے حالت تشہد میں سلام سے پہلے کلام کیا تھا سائل نے زفر سے پوچھا حضرت ابو بکر نے سلام سے پہلے کیا کہا تھا ہم آگئے پیس ٹو ہنڈرین سکس پر لکھا ہے زفر نے کہا کہ تجھ جیسے شخص کے لیے اس طرح کا سوال کرنا جائز نہیں ہے سائل کے بار بار اسرار کرنے پر زفر نے حاضرین سے کہا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق ابو الخطاب کے اصحاب سے ہے یہ جو ابو الخطاب کا ورڈ ہے یہ انورٹڈ کومہ میں ہے پھر لکھا ہے کہ میں یعنی ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس روایت کے مطالق آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے کیا حضرت ابو بکر نے خالد کو یہ حکم دیا تھا یا نہیں نقیب نے کہا کہ میں ایسی بات کو بعید سمجھتا ہوں البتہ فرق امامیہ نے اس کی روایت کی ہے اور آئیے اب ہم پیج ٹو ہنڈرین سکس پر ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا تحریری خط لکھا ہے کہ علامہ تبریسی کتاب الاحتجاد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستائیس میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حاکم نے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے نمائندے کو فدق سے فدق سے بے دخل کر کے اس کی جگہ اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے اور فدق پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ نے انہیں یہ خط لکھا سامین یہ دو صفات پر مشتبل خط ہے جو کہ عربی میں ہیں ظاہر ہے کہ اس کو اور یہاں پر فتح دمہ کسرا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہم غلط پڑھیں اور وہ مناسب بات نہیں ہے اس کا ترجمہ موجود ہے آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے پہ ہم ٹوٹ ہنڈرین سیون پہ آگئے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہم اس کو ٹو ہنڈرین ایٹ اور ٹو ہنڈرین نائن تک اس خط کو پڑھیں گے لکھائے کے فتنہ فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر خود کو نکال لے جاؤ تمام اہل غدر سمیت فخر و مباہت کے تاج اتار ڈالو مبدہ فیض سے اقتصاب نور کرو میم بے دال الف فی یہ زواد سے اقتصاب الف کاف تے سین الف بے اقتصاب نور کرو اور صرف اسی طرف متوجہ ہو جاؤ پاک نفوس کی میراز کو ان کی طرف لوٹا دو جہل و غفلت و حیرت کے اہاتے سے باہر نکلو اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتا کردہ جائداد اس کے اصل وارثوں تک پہنچاؤ اور گویا میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی بند آنکھ اونٹ کی طرح سے چکی کے گرد گھوم رہے ہو خدا کی قسم اگر مجھے اجازت مل جاتی جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو میں تمہارے سروں کی کھیتی کو اس طرح سے کاٹ دیتا جس طرح سے تیز درانتی سے فصل کاٹی جاتی ہے اور میں تمہارے تمام بہادروں کی کھوپڑیوں کو وڑا کر تمہارے آنکھوں کو زخمی اور تمہارے گھروں کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا تم مجھے بخوبی جانتے ہو کہ میں وہی شخص ہوں جس نے امبوہ کسی رکھنے والی جمعیتوں کو پراغندہ کیا اور جس نے لشکروں کو نابود کیا میں تمہارے تمام تر انتظام کو درہم برہم کر دیتا اور تمہارے شور و غوغہ کو بجھا کر دم لیتا میں ہمیشہ جنگ کے میدانوں میں مشغول نبرد رہنے والا رہا ہوں جبکہ تم اپنے گھروں میں چھپے رہتے تھے میں وہی ہوں جو کل تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا اور تم تم میرے آمال و کردار سے واقف ہو اور میرے مقام و منصب کی بھی تصدیق کرتے رہے مجھے اپنی ماں باپ کی زندگی کی قسم تم لوگ ہمارے گھر میں نبوت و خلافت کے اجتماع کو قطن پسند نہیں کرتے اور تم نے ابھی تک بدر و احد بدر و احد کے کینوں کو فراموش نہیں کیا ہے خدا کی قسم جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اگر میں وہ بیان کر دوں تو شدت استراب کی وجہ سے تمہاری پسلیاں چکی کے دانتوں کی طرح سے تمہارے جسموں میں داخل ہو جائیں گی حالت یہ ہے کہ اگر میں کچھ بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی حسد کر رہا ہے اور اگر خاموش ہوتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے ڈر گیا ہے اور افسوس میرے لیے آج یہ بات کہی جائے کہ جبکہ میں تو مارنے والا رہا ہوں اور شبط تاریخ میں موت کے سمندر میں کودنے والا رہا ہوں میں دو وزنی تلواریں اور دو طویل نیزے اٹھانے والا ہوں اور بلا خیز اور بلا خیز موجوں میں پرچم باطل سرنگوں کرنے والا ہوں اور افضل الخلائق یعنی کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے چہرے سے تکالیف ہٹانے والا ہوں ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا اللہ تعالی نے جو کچھ تمہارے مطالق نازل کیا ہے اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح پیچو تاپ کھانے لگو گے کہ جس طرح گہرے کونوں میں رسیاں لرستی اور تھر تراتی ہیں اور اس کی وجہ سے افتادہ و سرگردہ ہو کر بیابانوں میں نکل جاؤ گے لیکن اس کے باوجود میں خدا کے حضور پیش ہونے تک اپنے غم کو ہلکہ رکھوں گا میں چاہتا ہوں کہ جب اپنے خدا کے سامنے جاؤں تو لذات دنیا سے تہی ہاتھوں اور تاریکیوں سے خالی اور پاک دل لے کر اس کے حضور حاضر ہو جاؤں تم یہ جان لو کہ تمہاری دنیا کی حقیقت اس عبر کسی ہے جو ہوا میں بلند ہو اور لوگوں کے سروں پر گاڑھا اور زخیم ہو جائے پھر وہی بادل پراغندہ اور نابود ہو جائے انقریب تمہاری آنکھوں سے یہ غبار ہٹ جائے گا اور تم اپنے برے آمال کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے تم نے جو تلخ بیج کاشت کیا ہے اسے محلق زہر کی صورت میں کاٹو گے اور جان لو کہ اللہ بہترین حاکم ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تم سے جھگڑنے والے ہوں گے اور قیامت کا دن ہمارے وعدے کا دن ہے اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے اور تمہیں ہلاکت و عذاب میں دوچار کرے راہ ہدایت کے راہیوں پر سلام یہاں پر خط مکمل ہوا اور اب اس کے بعد ہم پیش ٹو ورنڈرن نائن پر ہیں اس کے میں ہی ہیڈنگ ہے حضرت ابو بکر کی پریشانی آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے جب امیر المومنین علیہ السلام کا یہ تحدیدی خط حضرت ابو بکر کو ملا تو وہ بہت پریشان اور وحشہ زدہ ہو گئے اور کہا علی علیہ السلام کی اس جررت و جسارت پر مجھے تاجب ہے اور پھر انہوں نے مسجد میں بیٹھے ہوئے مہاجرین و انصار سے کہا کہ گروہ مہاجرین و انصار کیا میں نے یہ مسئلہ فدق کے متعلق تم سے مشورہ نہیں کیا تھا اور کیا تم لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انبیاء کوئی میراس نہیں چھوڑتے اور کیا تم نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ فدق کی تمام ترامدنی سرحدوں کی حفاظت اور مسلمانوں کے عمومی فوائد پر خرچ ہونی چاہیے میں نے تمہاری رائے قبول کی تھی لیکن علی ابن ابی طالب اس رائے کا کیا مخالف ہے اور اب وہ راہ دو برک کی طرح رے اندال راہ دو برک بیرے قاف کی طرح سے چمک رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر میری خلافت کا مخالف ہے جبکہ میں نے تو اقتدار چھوڑنے کی بھی پیشکش کی تھی لیکن تم نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا اور میں اس سے جنگ و جدال سے پریز کرنا چاہتا ہوں سامین ہم پیش ٹو ہنرڈین ٹین پہ آگئے ہیں ہیڈنگ ہے حضرت عمر کی طرف سے اظہار ملامت لکھا ہے حضرت ابو بکر کی یہ نرم گفتگو سن کر حضرت عمر سخت ناراض ہوئے ہیڈنگ دوبارہ پڑھتی ہوں حضرت عمر کی طرف سے اظہار ملامت لکھا ہے حضرت ابو بکر کی یہ نرم گفتگو سن کر حضرت عمر سخت ناراض ہوئے اور کہا اس کے علاوہ تم کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے تم اس کے فرزند ہو جس نے کبھی بھی جنگوں میں پیش قدمی نہیں کی تھی اور سختی اور قہد کے دور میں کبھی سخاوت اور عطا نہیں کرتے تھے سبحان اللہ تم کتنے بزدل اور کمزور ہو اور تمہارے پاس کتنا ہی چھوٹا دل ہے میں نے صاف شفاف پانی تمہارے قبضے میں دیا ہے لیکن تم اس سے استفادے پر آمادہ ہی نہیں ہو اور تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس پانی سے اپنی پیاز بجا کر سہراب ہو سکو میں نے سرکش افراد کی گردنوں کو تمہارے سامنے خم کیا اور روشن فکر اور تجربے کار لوگوں کو تمہارے یہ گر جمع کیا یاد رکھو اگر میری محنت اور میرے اقدامات نہ ہوتے تو تمہیں کبھی بھی یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی اور علی علیہ السلام بن نبی طالب علیہ السلام تمہاری ہڈیوں کا چورہ بنا چکا ہوتا خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں اتنے بڑے منصف پر فائز کیا ہے اور اس ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی جگہ پر بیٹھنے والے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ علی علیہ السلام بن نبی طالب علیہ السلام ایک سخت پتھر ہے اسے جب تک توڑا نہ جائے اسے پانی برامت نہیں کیا جا سکتا اور وہ ایسا خطرناک سامپ ناؤزو باللہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے ناؤزو باللہ ہے کہ جو منتر کے بغیر قبضے میں نہیں آ سکتا وہ ایسا تلخ ترخت ہے کہ اسے باہر سے جتنا بھی شہد لگا دیا جائے پھر بھی وہ میٹھا پھل نہیں دیتا اس نے قریش کے دلاوروں کو قتل کیا ہے اور اس نے قریش کے سرکشوں کی سرکوبی کی ہے ہم پیج 211 پہ آگئے ہیں لیکن سرکوبی کی ہے مگر تمہیں اس کے باوجود اس سے حراسہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی دھمکیوں سے مروب ہونے اور اس کی گرہ چمک سے خواب زدہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اس سے قبل کہ وہ تمہارے لیے کسی پریشانی کا باعث بنے میں اس کا کام کر دوں گا اور اس کے راستے کی دیوار بن جاؤں گا سامین اب اگلی ہیڈنگ ہے کامیابی کے تین اناثر لکھا ہے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ اپنی یہ لاف و گزاف اپنے ہی پاس رکھو لام علی فے گاف زے علی فے لاف و گزاف اپنے ہی پاس رکھو خدا کی قسم اگر علی علیہ السلام ہمیں قتل کرنے کا ارادہ کر لے تو سے دائیں ہاتھ کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں وہ اپنے بائیں ہاتھ سے ہی ہمارا کام تمام کر سکتا ہے البتہ ہماری کامیابی کی تین وجوہات ہیں نمبر ایک علی تنہا ہے اس وقت اس کا کوئی مددکار نہیں ہے دو وہ وسیعت رسول خدا کی وجہ سے پابند ہے اور وسیعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا نمبر تین عرب کے تمام قبائل اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے قتل کی وجہ سے علی علیہ السلام سے نالان ہیں اور وہ اپنے دلوں میں علیہ السلام کے خلاف کینا رکھتے ہیں وہ فطری طور پر علیہ السلام سے دوستانہ تعلقات استوار نہیں کر سکتے اگر یہ اسباب درمیان میں نہ ہوتے تو علیہ السلام عمر خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور ہماری مخالفت سے اس کا کچھ بھی نہ بگڑتا پھر لکھا ہے فرزند خطاب خوب اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ حضرت علیہ السلام نے جیسا کہ اپنے خط میں لکھا تھا وہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ علیہ السلام دنیا سے اپنے دل کو وابستہ نہیں رکھتا اور اس کے برعکس ہم موت سے حراسہ ہیں اور وہ زندگی سے گریزہ ہیں بھلا ایسے شخص کو موت کا خوف کیوں کر لاحق ہو سکتا ہے اب آئیے پیش نمبر ٹو ہنڈرین ٹولف پہ ہم آگئے ہیں اور اب یہاں پر لکھا ہے بڑی بڑی ہیڈنگ ہے خطبہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پر ایک نظر آئیے ایک نظر ملکہ ڈالتے ہیں پیش ٹو ہنڈرین ٹولف ہے یہ میں آپ کو بتا چکی آئیے اب یہاں پر جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ کا خطبہ لکھا ہے احتجاج تبرسی میں مذکور ہے کہ عبداللہ بن حسن نے اپنے اسنات سے اپنے آبا سے روایت کی کہ جب اہل حکومت نے فدق غصب کر لیا اور بی بی کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے سر پر چادر سے پٹی باندھی بڑی چادر جسم اتھر پر ڈالی اور بنی ہاشم کی خواتین اور کنیزوں کے ہمراہ مسجد میں تشریف لائیں آپ کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی اور آپ کے چلنے کا انداز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو بہو مشابہ تھا آپ چلتی ہوئی مسجد کی طرف تشریف لائیں جہاں حضرت ابو بکر بہت سے مہاجرین و انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک پردہ لٹکا دیا گیا اور آپ اس پردے کے پیچھے تشریف لائیں اب یہاں پر ہیڈنگ ہے حاضرین کا گریہ لکھا ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دردناک آہ کی جس کی وجہ سے لوگوں کے رونے کی صدایں بلند ہوئیں اور بی بی کی ایک سرد آہ نے پوری مجلس کو مجلس سوگواری کی شکل میں تبدیل کر دیا اور پھر آپ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں اور جب لوگوں کے رونے کی آوازیں ختم ہو گئیں تو آپ نے یہ خدبہ ارشاد فرمایا اب یہاں پر حوالہ پہلے نوٹ کیجئے لکھا ہے احتجاج تبرسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بند 31 سے لے کے 149 اور پھر ہے شرعہ لہنجل بلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر چہارم صفحہ نمبر 93 بلاغاتل ہاں یہ بلاغاتل نساء صفحہ نمبر 12 یوں سامین ہم خدبہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک نظر کی ہیڈنگ کے حوالے سے ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا کہ ان کا خدبہ اور حاضرین کا گریہ لیکن جہاں اب خدبہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اگر وہ میں نے ابھی سے شروع کر دیا تو میرے خیال ہے وہ ایک پوری نشست میں ہم جب تک اس کو نہ پڑھیں تو وہ اس کا وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے اکھٹا نہ پڑا تو ہم اس کو کیوں نہ اگلی نشست میں اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ایک ہی نشست میں ہم پورے خدبے کے جو بھی پارٹ یہاں پہ دیئے گئے ہیں ہم اس کو مل کر پڑھ لیں گے تو اس لیے یہ والی نشست بہت چھوٹی صحیح لیکن کوئی بات نہیں ہم جب تفصیل سے ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک خود فضا کو پڑھیں گے تو وہ پھر زیادہ موثر ہوگا تو پھر اب یہاں پہ اجازت لینی پڑے گی اجازت دیجئے خدا حافظ امان اللہ